بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم مرزا محمد علی جہرلی وہ ایک متنازع ترین شخصیت ہے اور ان کے ایک متنازع بیانات آئے دن جو ہیں وائرل ہوتے رہتے ہیں ایسا ہی ان کا ایک بیان ایک ویڈیو جو ہے وہ مسیحی عزرات کو بڑی پسند آئی اور مسیحوں نے اس کو وائرل کیا انہوں نے اپنے یوٹیوب چینلز پر فیس بک پر اس کی خوب تشہیر کی جناب مرزا محمد علی جہرلی صاحب جو ہے وہ اپنے اس بیان میں فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح کی منند تو ہے ہی کوئی نہیں یہ آپ دیکھیں ان کا بیان جو ہے وہ کیا فرما رہے ہیں ایسا کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں تیرا بھبت ہے شہ ہی کوئی نہیں اچھا یہ ان کا بیان جو ہے یہ جہالت پر مبنی ہے یہ دعویٰ دراصل جو ہے مسیحی عزرات کا ہے کہ حضرت مسیح کی منند ہے ہی کوئی اور ان کا دعویٰ جو ہے یہ کیوں ہے وہ حضرت مسیح کو خدا مانتے ہیں الہ مانتے ہیں وہ حضرت مسیح کو ایک تسلیش کا جز مانتے ہیں ایک اقنوم مانتے ہیں اس لیے وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت مسیح کی منند ہے ہی کوئی نہیں جناب مرزا جیلیمی صاحب نے اپنی جہالت کے سبب مسیحوں کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ مسیح کی منند تو ہے ہی کوئی نہیں حالانکہ اگر قرآن کریم فرقان حمید کو ہی دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح کو آدم کی منند قرار دیا ہے جیسا کہ قرآن کریم میں ہے تو حضرت مسیح کی مثال تو ہے وہ آدم کی مثال اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے اب اللہ کی منند کوئی نہیں مگر جناب فرماتے ہیں کہ مسیح کی منند کوئی نہیں ہے پرانے کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائے اللہ کی منند کوئی شائع نہیں ہے اس کی منند ہے یہ کوئی نہیں ہے تو جناب مرزا صاحب یہ جو بات ہے نا کہ مسیح کی منند کوئی نہیں ہے یہ آپ کی جہادت ہے قرآن کریم میں یہ بات واضح ہے اور ہم یہ مسیحی ازران سے کہتے ہیں کہ بائبل میں بھی لکھا ہوا ہے کہ خدا کی منند کوئی نہیں ہے یہوہ کی منند کوئی نہیں ہے قرآن کریم کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی منند کوئی نہیں ہے تو جناب انہیں یہ جو فرمایا ہے نا کہ مسیح کی منند ہے ہی کوئی نہیں ہے یہ ان کی جہادت ہے بھائی تو یہ ایک متنازش شخصیت ہے وہ اس طرح کے اوٹے سیدھے بیان جو اپنی شورت کے لیے دیتے رہتے ہیں ہم مسیحی بانیوں سے جوارش کرتے ہیں کہ وہ اس طرح کے لوگوں کی ایسی باتیں اصل میں بات یہ ہے جس طرح آپ کے ہاں یو دیس کری ہوتی تھا نا